اسٹوڈنٹ اب ہم اپنی ریٹن وقت کی طرف آتے ہیں ہماری ورکشیٹ نمبر 3A شروع ہوئے چپٹر کا نم میں نے پتا ہے تھا آپ کو علامہ اقبال اور تشکیل پاکستان یہاں پر ہم کوشٹن نمبر 1 ہے اس کا الفاظ معنی ہم درسی کتاب کی فرنگ کے پیچھے دیکھیں گے پیس نمبر 98 کے اوپر ان تمام الفاظ کے آپ کو معنی مل جائیں گے مفقیر ہے نظام حیات استراکیت استبداد یہ ہمارے ورڈ ہیں جن کے بینی آپ کو ہم پیچھے فرنگ میں مل جائیں گے کوشٹن نمبر 2 ہے الفاظ جملے الفاظ جملے میں میں ورڈ پڑھ کے بتا رہی ہوں ثابت قدمی قوانین قیادت شہدائی کوشٹن نمبر 3 جو ہے ہمارے سوالات پر مبنی ہے یہاں پر کل چار سوالات آپ کو دیئے گئے ہیں کچھ کے جوابات آپ کو یہاں پر بک میں ملیں گے علامہ محمد اقبال کس کس نام سے مشہور ہیں جواب کے لئے ہم صفحہ نمبر 16 کا پہلا پیرگراف کی لائن نمبر دو پر آئیں گے یہاں دیکھئے پیش نمبر 16 اور اس کے پر جو ہے پہلا پیرگراف اور لائن نمبر دو پر آپ دیکھئے یہاں موجود ہے جواب اس کا آپ کی جگہ پر علامہ اقبال لکھیں گے پاکستان کے قومی شاہر شاہر مشرق اور حکم الامت کے نام سے بھی مشہور تھے پویشن نمبر 2 ہے ہمارا علامہ اقبال کس نظام حیات کو انسان کے لئے نجات تصور کرتے ہیں جواب کے لئے صفحہ نمبر 16 کا پہلا پیرگراف کی لائن نمبر 3 پر آپ دیکھئے یہ آپ کا جواب موجود ہے لائن نمبر 3 ایک دو تین یہاں سے آیا تو لائن نمبر 3 پر اس کا یہ جواب موجود ہے پویشن نمبر 3 ہمارا علامہ اقبال کی تعلیمات کا دوسرا پہلو کون سا ہے جواب کے لئے پیش نمبر 16 کا دوسرا پیرگراف کی لائن نمبر 1 اس کی لائن نمبر 1 پر اس کا جواب موجود ہے آپ کی تعلیمات آپ کی جگہ آپ علامہ اقبال کا رام لکھیں گے علامہ اقبال کی تعلیمات کا دوسرا پہلو عالم اسلام کا اتحاد ہے اب اس کے بعد جو ہے کویشن نمبر 4 پر آئیں گے درست جواب پر صحیح نشان لگانا ہے یہ درسی کتاب میں آپ کے کام موجود ہے اور یہ کام جو ہے آپ نے کتاب میں ہی کرنا ہے جوابات میں نے آپ کے لئے لگ دیئے یہ دیکھی پیش نمبر ہمارا 19 پر یہ کام موجود ہے اور یہاں پر ہم علامہ جو جوابات آ رہے ہیں وہ دیکھیں یہاں پر میں نے سب سے پہلے آپ کا ڈال گیا ہے نمبر ایک کا ہے مالی امداد دے کر نمبر دو کا انصر ہے عالم اسلام سے نمبر تین کا انصر ہے بخارہ اور تبریس نمبر چار ہے لغوی اور نمبر پانچ ہے اعتبار اور اعتماد اس کے بعد جو ہے سٹوڈنٹ ہم گرامر قواعد کی طرف آتے ہیں کویشن نمبر فائف ہے الفاظ کے متشابہ الفاظ بنائے ان کے معنی بھی تحریر کرے یہ کام میں پہلے کی ورکشیٹ میں بھی دے چکی ہوں آپ کو پیٹرن کی طور پر میں نے یہ بنایا ہوا ہے الفاظ متشابہ الفاظ معنی اسی طریقے سے آری آری اور اس کے معنی ہیں خالی اثر دوسر متشابہ الفاظ ہے اثر نتیجہ یعنی نشان مہر مہر یعنی تھپا نظر ایک دوسرا ہے نظر جس کے معنی ہیں بینائی نصب دوسرا ملتر جلتا لفظ ہے نصب سوا سے آرہا ہے جس کے معنی ہیں گارڈنا اسٹوڈنٹ اس کام کو اسی پیٹرن کے طور پر آپ نے کرنا ہے اور کویشن نمبر سکس پر ہے مہاورات کے معنی ہیں وہ جملے بنائی گے یاد دکھی کہ پچھلے کام میں آپ کہیئے کہ اسٹوڈنٹ نے مہاورے کا جملہ نہیں بنایا تھا بلکہ اس کے معنی کا جملہ بنائی تھا جس کی وجہ سے مجھے یہ کام آپ کا کینسل کرنا پڑ گیا تھا اب آپ بہت توجہ سے ذہن میں رکھئے گا کہ جب بھی جملہ بنایا جاتا ہے مہاورے کا بناتے ہیں معنی صرف سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں پہلا ہے ہر دل عزیز ہونا اس کے معنی ہے ہر ایک کا پسندیدہ ہونا نمبر دو آپے سے باہر ہونا غصے کو ضبط نہ کرنا نمبر تین ہے چان لگنا عزت و شان بڑھانا نمبر چار ہے آگا پیچھا سوچنا یعنی سوچ سمجھ کر کام کرنا نمبر پانچ ہے اپنا سا مو لے کر رہ جانا یعنی شرمندہ ہونا یہ تمام معاورات کے معنیوں کے ساتھ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے جملے بہت اچھے اور خوبصورت انداز میں بنانے ہیں